حضرت سلمان فرسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ و بارک و سلم نے ہمیں شعبان المعظم کے آخری دن خطبہ ارشاد فرمایا خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے آقا علیہ السلام نے فرمایا یا ایوہ الناس قد اظلکم شہر عظیم اے لوگو تمہارے اوپر عظمتوں والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے تمہارے اوپر عظمتوں والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے شہر مبارک ما یہ رمضان کا مہینہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے یہ رمضان کا مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے شہر فیہ لیلت خیر من الف شہر یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے جعل اللہ سیامہ فریضہ اللہ نے اس ماہ رمضان مبارک کے روزوں کو فرض فرمایا ہے وَقِیَامَ لَيْلِهِ تَتَوْوَعَ اور اس ماہ مبارک کی راتوں کو قیام کرنا یہ اللہ نے تمہائے لیے نفل بنایا ہے مَن تَقَرَّبَ فِيهِ بِخَسْلَةٍ مِّنَ الْخَيْرِ اور جو آدمی اس ماہ مبارک کے اندر کوئی نفل نماز ادا کرتا ہے کَانَ کَمَنْ عَدَّ فَرِيدَةً فِي مَا سِوَا ہو اسے اتنا عجر و ثواب ملتا ہے گویا غیرِ رمضان کے اندر اس نے فرض ادا کیے ہوں نمازِ ترابی کے وقت ہم اکثر کہتے ہیں تھوڑا ہی فرض انچھوڑ دے جو آدمی ادا کرتا ہے اسے فرضوں کے برابر عجر و ثواب ملتا ہے کَانَ کَمَنْ عَدَّ فَرِيدَةً فِي مَا سِوَا ہو غیرِ رمضان میں گویا کہ اس نے فرض ادا کیے ہوں وَمَنْ عَدَّ فَرِيدَةً فِيهِ کَانَ کَمَنْ عَدَّ سَبْعِينَ فَرِيدَةً فِي مَا سِوَا ہو اور جس نے ماہِ رمضان مبارک کے اندر ایک فرض ادا کیا گویا کہ اس نے ستر فرض ادا کیے اتنا اللہ رب العزت عجر و ثواب کو بڑھا دیتا ہے وَهُوَ شَهْرُ السَّبْرِ پھر حضور نے فرمایا یہ مہینہ سبر کا مہینہ ہے وَصَبْرُ سَوَابُهُ الْجَنَّةِ اور سبر کا سواب جنت ہے وَشَهْرُ الْمُوَاسَاتِ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلم نے فرمایا یہ غرابہ کی غم خاری کا مہینہ ہے اور باقی غم خاری کا مہینہ ہے ان کے ساتھ اچھائی کرنے کا مہینہ ہے وَشَهْرُ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ حضور نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندہ مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے مَنْفَتَّرَ فِيهِ صَائِمًا کَانَ لَهُ مَغْفِرَةُ لِزْنُوبِهِ اور جو آدمی اس ماہِ رمضان مبارک کے اندر کسی کو روزہ افطار کرائے تو اللہ اس کے گناہوں کی بخشے فرما دیتا ہے وَعِتَقَ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ اور اس کی گردن کو اللہ نعر جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے وَقَانَ لَهُ مِثْلَ عَجْرِهِ جو آدمی کسی کے پاس روزہ کھولنے جاتا ہے افطار کرنے جاتا ہے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ افطار کرنے جائیں گے تو سارا سواب اسے مل جائے گا نہیں حضور فرماتے ہیں جو آدمی افطار کرنے گیا اسے بھی اتنا ہی عجر و سواب ملے گا سارا اللہ امیر اگر دعوت کرے تو ہم سب بھاگ کے جائیں گے ترہ ترہ کی ڈشیز ہوں گی ترہ ترہ کا فروٹ ہوگا اور اگر کوئی غریب بھولائے تو وہاں پر ہم نہیں جائیں گے اگلا بھی حضور کا یہ فرمان کا حصہ سنیے حضور فرماتے ہیں وَقَانَ لَهُ مِثْلَ عَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ عَنْ يَنْ تَقْسَ مِنْ عَجْرِهِ شَيُنْ حضور نے فرمایا جو آدمی کہیں افطار کرنے جاتا ہے اس کے عجر سے کچھ کام نہیں کیا جاتا اسے بھی پورا پورا عجر و سواب ملتا ہے قُلْ لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَيْسَ كُلُّنَا نَجْدُ مَا نُفَتِّرُ بِهِ السَّائِمِ صحابہ اکرام ارد کرتے ہیں ہم نے ارد کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر آدمی ایسا نہیں ہے کہ کسی کو صحیح طریقے سے روزہ افطار کرا دے تو آقا علیہ السلام نے جو جملہ اشاہ فرمایا فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم یُوتِ اللَّهُ حَاظَ السَّوَاب مَنْ فَتَّرَ سَائِمًا عَلَى مَذْقَتِ لَبَنِن حضور نے فرمایا اللہ اس شخص کو بھی یہی ثواب عطا فرمائے گا جو ایک گونٹ دودھ پر کسی کو روزہ افطار کرا دے ہم میں سے کسی کو پتا ہو کہ ایک گونٹ دودھ کا ملنا ہے وہ کہے گا یار اس سے بہتر ہے گھاری میں روزہ افطار کریں لیکن حضور فرماتے ہیں کیا ملے گا اسے عجر و ثواب یہ ملے گا کہ اللہ اس کے لیے جنت کو واجب کر دے گا اس کے مغفرہ اس کے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی اور اس کی گردن نعر جہنم سے آزاد ہو جائے گی حضور نے فرمایا اگر کوئی آدمی کسی کو ایک گونٹ دودھ کے ساتھ روزہ افطار کرائے کیونکہ عرب کے اندر بھیڑ بکڑیاں رکھنے کا رواج تھا تو حضور نے فرمایا اگر اور کچھ نہ ہو تو دودھ کے ساتھ ہی روزہ افطار کراؤ اگرچہ ایک گونٹی کیوں نہ ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی یہ عجر و ثواب عطا فرمائے گا اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا مدینہ کے اندر خجوریں بڑی ہوتی ہیں اگر کسی کے ہاں دودھ نہ ہو خجور کسی کو مل جائے خجور کے ساتھ ہی روزہ افطار کرار دے تو اللہ اسے بھی یہ ثواب عطا فرمائے گا اور پھر حضور نے فرمایا اگر کسی کے پاس دودھ بھی نہیں ہوتا خجور خریدنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں خجور بھی نہیں خرید سکتا او شربت من ما حضور نے فرمایا وہ ایک گون پانی کے ساتھ پانی کسی کو پلا کے اگر وہ کسی کا روزہ افطار کرائے تو اللہ اسے بھی یہ ثواب عطا فرمائے گا یہ تو ہر آدمی کا سکتا ہے نا پانی کے ساتھ کسی کو روزہ افطار کرانا اور پھر حضور نے وضاحت فرماتے ہوئے فرمایا وَمَنْ اَشْبَا سَائِمَا لیکن جو آدمی کسی روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْزِ شَرْبَتًا لَا يَظْمَهُ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةِ حضور نے فرمایا جو آدمی کسی کو پیٹ بھر کے سراب کر کے روزہ افطار کرائے گا اسے کھلائے گا پلائے گا حضور نے فرمایا کہ قیامت والدن اللہ اسے میں محمد مصطفیٰ کے حوزے کو سر سے انائق فرمائے گا ایسا شربت اسے ملے گا کہ اس کے بعد وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا وَهُوَ شَهْرٌ اَوَّلُهُ رَحْمَتٌ ہما یہ وہ مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے وَأَوْسَتُهُ مَغْفِرَتٌ اس کا درمیانہ عشرہ مغفرت کا ہے وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ اور آخری عشرہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے وَمَنْ قَفْغَفَ عَمَّ مَمْلُوكِهِ فِيهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَآَتَقَهُ مِّنَ النَّارِ نوکروں پر مزدوروں پر وہ نرمی کرتا ہے تو اللہ اس شخص کی بھی بخش فرما دیتا ہے اور اسے نارِ جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے تو جس کے پاس کوئی کام کرنے والے مزدور ہیں نوکر چاکر ہیں تو ان کے ساتھ نرمی برتے یہ بھی اس کی بخش کا سمان بنے گا امام باقی نے ایک عدیس مبارکہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکل کی ہے فرماتے ہیں قالا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ و بارکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاہ فرمایا اوتیت امتی فی شہر رمضان خمسہ اللہ نے میری امت کو رمضان مبارک کے اندر پانچ چیزیں ایسی انعیت فرمائی ہیں لم یوتہن نبی قبلی کہ مجھ سے پہلے اللہ نے کسی نبی کو یہ پانچ چیزیں نہیں انعیت فرمائی پہلی چیز یہ ہے کہ جب رمضان مبارک کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ اہل ایمان پر نظر رحمت فرماتا ہے اللہ اہل ایمان پر نظر رحمت فرماتا ہے اور جس پر اللہ نظر رحمت فرماتا ہے وَمَن نَظَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ لَمْ يُعَذِّبْ هُوْ عَبَدَا جس پر اللہ کی نظر رحمت ہو گئی اس پر پھر کبھی عذاب نہیں ہونا حضور فرماتے ہیں مجھ سے پہلے اللہ نے یہ کسی نبی کو انعیت نہیں فرمایا مجھے ہی انعیت فرمایا ہے کہ جس پر اللہ ایک مرتبہ اس ماہِ رمضان مبارک کے اندر نظر رحمت فرما دے پھر اللہ اس پر عذاب نہیں فرمائے گا اللہ کرے اس ماہِ رمضان مبارک کی پہلی رات کو اللہ کی وہ نظر رحمت ہمیں بھی نصیب ہو جائے اور ہم بھی اللہ کے عذاب سے بچ جائیں وَأَمَّا ثَانِيَا فَمَا دُوسری چیز فَإِنَّا خُلُوفُ أَفْوَاهِهِمْ حِينَا يُمْسُونَا اَتْيَبُ عِندَ اللَّهِمِ الرِّيحِ الْمِسْكِ حضور نے فرمایا دوسری چیز جو بو آتی ہے وہ بو اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے یعنی وہ جتنی بھی خوشمویں ان خوشمووں سے زیادہ پسندیدہ رب کی برگاہ میں وہ بو ہوتی ہے جو شام کے وقت روزہ دار کے موں سے بو آ رہی ہوتی ہے تیسری چیز حضور علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّا الْمَلَائِكَةَ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَ ہمارے رمضان کا چاہے دن ہو چاہے رات ہو رب کے فرشتے روزہ داروں کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں چاہے دن ہو چاہے رات ہو رب کے فرشتے روزہ داروں کے لیے دعائیں بخشش کرتے رہتے ہیں وَأَمَّا رَابِعَا فَمَا رَحِی چوتھی چیز فَإِنَّا اللَّهَ يَأْمُرُ جَنَّتَهُ فَيْقُولُ لَهَا اسْتَعِدِّي وَتَزَيَّنِي لِعْبَادِي اور چوتھی چیز یہ ہے اللہ جنت کو حکم دیتا ہے اے جنت تو تیار ہو جا تو سمر جا بن جا بن ٹھن جا تو سمر جا لے عبادی میرے بندوں کے لیے اَوْشَكُوْا اَنْ يَسْتَرِحُوا مِنْ تَعْبِدْ دُنْيَا الَا دَارِي وَكَرَامَتِي تاکہ یہ دنیا کی ٹھکن سے یہ ٹھک کر آئے ہیں اور تجھے میں آئے ہیں میرا گھر ہے میرا عزت والا گھر ہے اس میں آئیں تو آرام اور سکون اور راحت پائیں اور پانچمی چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ و بارک و سلم نے فرمایا فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ آخِرُ لَيْلَةٍ غُفِرَ لَهُمْ جَمِعَا اور جب رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ سارے روزہ داروں کی بخشش فرما دیتا ہے سب کی کیا فرما دیتا ہے بخشش فرما دیتا ہے فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ اَحِيَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ایک آدمی کھڑا ہوا اس نے آرد کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ رات جس میں سب کی بخشش ہو جاتی ہے یہ لیلت القدر کی رات ہے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ حضور نے فرمایا کیا تو دیکھتا نہیں ہے جب کوئی مزدور مزدوری کرتا ہے اپنی مزدوری سے جس وقت وہ فارغ ہوتا ہے اس کو پورا پورا اس کا عجر اس کی مزدوری دے دی جاتی ہے یہ رمضان کی آخری رات ہے یہ رمضان کی آخری رات ہے جس رات اللہ تمام اہل ایمان اور رمضان مبارک کے روزے رکھنے والوں کی اللہ بخشش فرما دیتا ہے حضور نے فرمایا یہ پانچ چیزیں اللہ نے مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں فرمائی یہ اللہ نے میں محمد مصطفیٰ کو عطا فرمائی ہے حضور کے صدقے سے اللہ نے ہمیں رمضان دیا ہے رمضان میں قرآن دیا ہے اور پھر رمضان اور قرآن کے ذریعے سے اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بخشش کا سامان دیا ہے